میرے تمام عزیز بھائیوں اور بہنوں اور بیٹوں اور بیٹیوں اور بزرگوں اور بچوں اور تمام سننے والے جو ہیں آپ سب کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اور اس نظریے سے کرنا چاہ رہا ہوں اگر کوئی مجھ میں کسی قسم کی کمی ہو اور یا مسٹیک ہو جائے مجھ سے تو کوئی بھی اس کو کلیریفائی کرنے میں میری مدد فرما دے اور میری اس گلتی کی کریکشن کر کے مجھے سیزی راہ پر چلا دے خدا مندہ آپ سب کو ورکتے پچھلے دنوں دی لیونگ ورڈ آف گارڈ گروپ میں ایک سوال چلا خدا کے مجسم ہونے کا تو وہ بات بڑی دور تک گئی اور اس کا کوئی بھی فیصلہ نہ ہو پایا اس پر کافی لوگوں کی آپس میں مو ماری ہوئی بیس ہوئی کسی نے کہا کہ وہ عورت سے پیدا ہوا کسی نے کہا وہ عورت آدم کی بیوی تھی کسی نے کہا وہ جسم تیار کیا گیا تھا کسی نے کہا مسیح کا بدن اوپر سے آیا ہے کسی نے کہا وہ زمین سے لیا گیا ہے اور کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا میں یہ سب سنتا رہا اور میں دل میں یہ سوچتا رہا کہ انسان کسی کسی خسلت کا مالک ہے کہ کس کس طرح خدا کے اندر کے باہر کے بھیدوں کو جاننا چاہتا ہے اور وہ بھی اپنے علم سے اپنی اکل سے اور اپنی دانش سے انسان خدا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں تجھے تجھ سے زیادہ جانتا ہوں اتنا خدا تو ہی اپنے آپ کو نہیں جانتا جتنا میں آپ کو جانتا ہوں میں یہی سمجھتا ہوں کہ انسان یہی آج کا انسان یہی چاہ رہا ہے کیونکہ یہ اس اس طرح کے سوال میں بچپن سے لے کر لڑکپن میں آیا اور لڑکپن سے جوانی میں اور جوانی سے لے کر بڑاپے تک پہنچ گیا ہوں تو ایسے سوالات میں نے کبھی زندگی میں نہیں سنے تھے لیکن آج میں سنتا ہوں اور انہی باتوں پر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم دیکھیں گے کہ خدا کہاں سے مجسم ہوا اور خدا کو نے انسان کو کیوں بنائے یہ بھی سوال پیدا ہوا تھا کہ خدا کا انسان کو بنانے کا مقصد کیا تھا اس کے لئے ہم آج شیئر کریں گے کہ یہ کیا مقصد ہو سکتا ہے کیوں انسان کو بنایا خدا نے اور اس کو اپنی صورت اور اپنی شبیع کیوں دی خدا کیا چاہتا تھا سو اس کی شروعات میں اس طرح کرتا ہوں کلام مقدس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پدیش کی کتاب اور اس کا پہلا چپٹر اس کی ورس نمبر چبیس ستائیس اور اٹھائیس ہم دیکھتے ہیں اور خدا نے کہا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیع پر پیدا کریں بنائیں یہ ورس ٹوئنٹی سیکس کہہ رہی ہے اور ورس ٹوئنٹی سیون یہ کہتی ہے کہ اس نے ان کو پیدا کیا نر اور ناری ان کو پیدا کیا اور انہیں برکت دی پھلو بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو یہ برکت اس نے اسی وقت ان کو دے دی یہ بلیسنگ ان کو مل گئی نارو ناری اس نے تیار کر لیے لیکن آگے جب ہم پڑھتے ہیں تو قلام مقدس ہمیں کچھ اور واضح کرتا ہے اور وہ کیا ہے آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو قلام مقدس واضح کرتا ہے کہ خدا نے یہ سب کچھ روح میں تخلیق کر دیا لیکن وجود میں وہ دونوں ہی ابھی تک نہیں آئے تھے تو جب وجود میں نہیں آئے تھے تو آگے جا کہ پھر ہمیں ملتا ہے چپٹر دوسرے میں کہ خدا نے آدم کے لیے مٹی لی اور اس کو گوندا اور اس کے ساتھ اس نے اس کا ایک پتلا بنایا اور وہ مٹی کا تھا آدم کا وجود دھانچہ مٹی کا بنا لیکن یہ خدا ہی جانتا ہے کہ اس نے پہلے اس کی ہڈیوں کا دھانچہ بنایا ہے یا کیا بنایا ہے اور پھر اس کے اوپر جو اس نے مٹی چڑھائی ہے گوش پورس کے لیے وہ کیسے چڑھائی ہے یہ اس ہی کی قدرت جانتی ہے لیکن اس نے یہ کیا اور پھر لکھا کہ اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہو گیا وہ جیتی جان ہو گیا وہ ایک مٹی کا پتلا ایک گوشت پوست رکھنے والا جسم اور خون اس میں شامل ہو گیا اور وہ چلنے پھرنے والا آگے پیچھے دوڑنے والا دائیں بائیں مڑنے والا اور موف کرنے والے ایک شخصیت بن گئی ایک ہستی بن گئی جب اس کے نتنوں میں زندگی کا دم فونکا گیا تو تو میرے عزیزو وہ دم کہا سے نکلا کس کیونکہ آگے جا کر اسی کا جب وہ نام رکھتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے آدم اور یہ تقریبا پانچ میں چپٹر میں ہے اس کو نام دیتا ہے آدم مگر بہاں جب اس کو تیار کرتا ہے تو اس میں پھونکتا کیا ہے زندگی کا دم وہ دم کس میں سے نکلا وہ خدا میں سے نکلا وہ خدا میں سے نکلا لیکن جب اس کا نام رکھتا ہے تو پھر اس کو کہتا ہے آدم اس کا مطلب آگے جگہ ہم واضح کریں گے لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے چپٹر میں ہی پھر وہ آدم کو جب بنا لیتا ہے تو اس کو باغ آدم میں رکھتا ہے اور لکھا ہے کہ اس نے اس کو باغ آدم میں رکھا کہ وہ اس کا خیال رکھے اس کی نگاہ بانی کرے تو خدا نے بنایا پرندے چرندے درندے چپائے رینگنے والے کیڑے مکوڑے ایک ایک چیز خدا نے جو بنائی تو خدا نے ان سب چیزوں کو اس کی نظروں کے سامنے سے گزارا جب گزارا ہے تو کس لیے کہ میں دیکھوں کہ یہ ان کے کیا نام رکھتا ہے اور مقدس آدم نے ان کے نام رکھے اور لکھا ہے کہ جو اس نے ان کا نام رکھا وہ اس وقت سے لے کر آج تک وہی ان کے نام ہیں یہ سب کچھ اس نے کیا یہ نام اس نے رکھے میرے عزیزو اس نے جب ان کے نام رکھے تو خدا نے دیکھا کہ میں نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے یعنی نر اور مادہ بنائے ہیں مگر آدم کے جیسا اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے تب خدا نے کہا کہ میں اس کی جیسا اس کا ایک مددگار بناؤں گا تو خدا نے لکھا ہے کہ آدم پر گہری نیند بھیجی اور اس کی پسلیوں میں سے ایک پسلی نکال لی میں گوشت اور وہ اس جگہ پر گوشت اور بھر دیا اور اس کو سی دیا تو اس پسلی سے اس نے ایک عورت تیار کی اور اس کو تیار جب اس نے کیا تو ہمیں یہ بھی یاد رہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آدم کو جب خدا نے بنایا تو وہ اسی طرح سالم ایک انسان بنایا اگر سالم انسان بنایا ہے تو پھر وہ پسلی اس کی کتنی بڑی تھی جس سے سالم ہوا اس نے بنائی پسلی تو اس سے چھوٹی تھی لیکن لیکن بات کو ہم سمجھنے کے لیے میں بات کرنے لگا کہ سمجھیں کہ آدم بھی اتنا بڑا نہیں بنایا تھا اس کو اس نے لکھا ہے جب ستائیس ایت کہتی کہ اس نے پیدا کیا ان کو تو پدائش کی کوئی بھی چیز ہے تو وہ چھوٹی ہے لیکن پھر پھر اس کو بڑھتی ہے اس کو گروتھ ہونے میں ٹائم لگتا ہے اسی طرح آدم کو بھی ٹائم لگا لیکن جب وہ اس لائک ہو گیا تو پھر اس میں سے جو اس کی پسلی نکالی اس کو بھی تیار کر کے عورت بنا کے اس کو گروتھ کرنے میں کچھ ٹائم لگا ہے تو جب وہ گروتھ کر کے تیار ہو گئی اس کے لائک ہو گئی تب اس کو اس کے سامنے لائیا جب اس کے سامنے لائیا تو اس نے کیا کہا یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے ہی گوشت میں سے گوشت ہے ہم اس کو ناری کہیں گے اور 27 سہیت میں بھی یہ کہتا ہے کہ اس نے ان کو پیدا کیا نر اور ناری ان کو پیدا کیا لیکن اس وقت تو آدم کو نہیں پتا تھا کہ یہ کہاں سے نکلی ہے اس کو تو اس نے سُنا دیا تھا گہری نین لیکن آدم لبوبتی طور پر کہہ رہا ہے کہ میں اس کو ناری کہوں گا ہم اس کو ناری کہیں گے کیونکہ یہ نر سے نکالی گئی اب اس چیز کو ہم ایک اور طریقے سے دیکھتے ہیں کہ آدم جو ہے وہ جب تیار ہوا تو باہت تھا باہت تھا لیکن خدا نے کسرت اسی کے اندر رکھی تھی یہ جو اس کی پسلیوں میں سے نکالی گئی تھی یہ کسرت تھی کسرت یعنی بڑوتی کیسی بڑوتی کہ آدم جیسی نسل اسی آدم میں سے ہی پیدا ہو تو یہ کسرت تھی آدم کو بنا کر اس میں سے عورت کو تیار کیا اور پہلے آدم باہت تھا پھر وہ کسرت ہو گیا اور کسرت کو جب آپ اس میں ملاتا ہے تو پھر اور بھی کسرت آگے پیدا ہوتی ہے لیکن ابھی میں اس بات نہیں کروں گا کہ یہ کسرت کسی اور طریقے سے بھی بڑھ سکتی تھی لیکن یہی غلطی ہوئی انسان سے کہ اس نے طریقہ اور اختیار کر لیا لیکن کیا کس کے کہنے پر اس جو جسے اب پرانہ سام بھی کہا جاتا ہے ازدہا بھی کہا جاتا ہے اور شیطان بھی کہا جاتا ہے ابلیس بھی کہا جاتا ہے یہ اس کی شرارت تھی کہ اس نے طریقہ کار غلط کر دیا تو اب اس طرح سے پھر کسرت بڑھنا شروع ہو گئی لیکن جب اسی کسرت کی وجہ سے اس گناہ کی وجہ سے جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو پھر خدا ان کو سزا دیتا ہے اب وہ سزا کیا ہے وہ سزا یہ ہے کہ اس نے ان سے کہا وہ اس عبلیس کو کہا چونکہ تو نے یہ کیا یہ کنونہ پاپ تو نے کیا یہ خرابی تو نے پیدا کی میں تجھے یہ صدا دوں گا کہ تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا اب یہ خاک چاٹنے کا مطلب بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے بہت سے لوگ کہتے کہ کیا خاک ہی چاٹتا آج تک نہیں وہ خاک ہی نہیں چاٹتا خاک بھی چاٹتا ہے لیکن خالی خاک ہی نہیں چاٹتا وہ چھوٹی موٹی چیزوں کا شکار بھی کرتا اور کھاتا ہے ان اور وہ چیزیں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی آپ تو میڈیا کا دور ہے اور بڑا کچھ دنیا میں دکھا دیا گیا ہے کہ سام کیسے کیسے سب چیزوں کو نگل جاتے ہیں یہ اس کو سزا دی کہ تیری سزا یہ ہے خاک چاٹنے سے مراد اب یہ ہے کہ وہ آج تک اپنے مو کی کھا رہا ہے جب سے خدا من یسو مسیح آیا ہے اب اس کے مو کی کھانی پڑتی ہے یعنی وہ ہارتا ہے مسیح یسو کے سامنے وہ ہار جاتا ہے اور اس مسیح یسو کو ماننے والے بھی اس کو ہرا دیتے ہیں یہ اس کے لئے خاک ہے کہ اپنا کھمانڈ کرور اس کا ٹوٹ جاتا ہے اسے باگنا پڑتا ہے عورت سے اس نے یہ کہا چونکہ تو نے اس کا کہا مانا اس لئے اب تو کیا ہوگا میں تیرے درد زے کو بڑھاؤں گا اور تو درد کے ساتھ بچے جنے گی جب کہ جب اس نے ان کو برکت دی تھی کہ پھلو اور بڑھو تب اس میں درد کا کوئی کانسپٹ نہیں ہے اس کو کہا پھلو بڑھو اور زمین کو بھر دو لیکن تمہا درد کا تو کوئی کانسپٹ نہیں یہ بڑی غوریبل باتیں تو اس کو کہا کہ درد کے ساتھ بچے جنے کی تیری رغبت مرد کی طرف ہوگی اور وہ تیرا حاکم ہوگا اور تو اس کی محکوم ہوگی یہ سزا اس کو دی گئی اور کیا ہوا مرد کو اس نے کیا کہا تو اپنے ہاتھوں کے کیے کی کمائی کھائے گا اور تجھے محنت کرنی پڑے گی اور اب تو جب زمین کو جوتے گا تو وہ تیرے لئے کارا مچ سبزی کم اور اونٹ کٹارے زیادہ اگائے گی اس میں بھی دو دو باتیں ہیں اب یہ زمین یہاں پر دو قسم کی ہو جاتی ہے ایک وہ زمین جس زمین پر لوگ ہر طرح کا پھل کاش کرتے ہیں اناج کاش کرتے ہیں سب چیزیں کاش کرتے ہیں اور اس زمین پر جانوروں کے لئے بھی کچھ چارہ اکتا ہے سب کچھ سبزی اکتی ہے ہر تیز اکتی ہے ایک وہ زمین ہے اور ایک زمین وہ ہے جو کسرت خدا نے آدم میں سے نکالی تھی اب وہ جب بچے جنتی ہے تو یہ پیٹ کا پھل یہ کسرت ہے اس کے لئے بھی اس نے کہا جب اس کو جوتے گا تو یہ تیرے لئے کارہ مدولہ کم اور نلائق زیادہ پیدا کرے گی یہ سب چیزیں بڑی غوربل ہیں اور سمجھ انے کے لائق میرے عزیزو یہ میں دس دس منٹ کی وائز اس لئے کر رہا ہوں کہ میں بار بار مجھ سے کلک کرنا مشکل ہوتا ہے چھوٹی وائز کرنے میں بڑا مجھے مشکل پیش آتی ہے اس لئے تو میرے عزیزو یہ بات ہے اس کو سمجھنے کی اب ہم اس کو اس طرح سمجھتے ہیں نلائک اولاد پہلے پیدا ہوئی اس میں سے یہ بھی میں بتا دوں آپ کو قائن جو تھا وہ نلائک اولاد تھی وہ آدم میں سے نہ تھی اب اس بات پر جب آتے ہیں تو لوگ بڑا کچھ کہتے ہیں اوٹ پٹانگ بولتے ہیں کہ کیا جی وہ پھر اس نے ایسا کیا جی اس نے ایسا کیا اس وقت کا تو پتہ نہیں اس نے ایسا کیا یا نہیں کیا میں اس کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ جو کلام اس نے کیا وہ کلام اس کا ایسا تھا جس نے اس کے اندر کی شیطانیت جو تھی اس کے اندر کی جو خواہش اس کو جگہ دیا اور وہ دونوں آپس میں آدم اور وہ دونوں یہ کام کر بیٹھے لیکن اس کلام کا وہ اثر تھا جو وہ نلائک اولاد پیدا ہوئی کائن کیونکہ خدا نے بھی جو کچھ کہا تھا وہ کلام تھا آدم کے ساتھ اس نے کلام کیا تھا تو کلام سے وہ پیدا ہوا اسی طرح اس نے بھی جو کلام کیا اسی کلام کی وہ افضائی تھی شارٹ لفظوں میں کرتا ہوں میں بہت لمبا اس کو کرنا نہیں چاہتا دو گھنٹے کا یہ ڈیڑھ گھنٹے کا لمبا ہو جائے گا وہ پھر سنتا بھی کوئی نہیں اور اس کی ریکارڈنگ کرنی آڈیو کرنی بھی مشکل ہو جاتی ہے تو یہ نلائک اولاد اس میں سے پیدا ہوئی آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جب وہ دوسرے پرشتوں نے بھی اپنی صورتیں بدل لیں اور انسان کی بیٹیوں سے شادیاں کی تو پھر ان کی نسل اور بھی زیادہ بڑی جن کو اس وقت کے نام بر سور میں اور جببار بھی کہا جاتا ہے اور وہی نسلیں آج بھی زہرہ طور پر بھی اور غائبی جس کو بچانے کے لیے یسو مسیح نے مجسم ہونے کوئی ضرورت پیش آئی تو یہ کم ہے اسی لئے اس کو کہا گیا کسی جگہ پر کہ بلائے ہوئے تو بہت ہیں برگزیدہ جو وہ تھوڑے ہیں کیونکہ نسل آدم تھوڑی ہے ایک بات میں بھول گیا کہ اسی وقت اس عبلیس کو کہا گیا تھا کہ میں اس عورت کی نسل اور تیری نسل میں ایک عداوت رکھوں گا تو اس کی ایڑی پر کٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچھلے گا اب یہ عورت کی نسل سے ہی بات ساری چلی تھی اس گروپ میں تو عورت کی نسل کیا ہے عورت اصل میں حقیقت میں جو ہے وہ آدم ہی ہے کیونکہ آدم ہی میں یہ عورت تھی یہی ایک پرزہ اس نے اسی میں رکھا تھا خدا خدا نے جس کے ذریعہ سے اس نے اس کو بڑھانا تھا کسرت کرنا تھا یہ کسرت ہے عورت کسرت ہے اور آدم ہی کسرت ہے کیونکہ میں ایک ہی جگہ پر اس کو کسرت اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم اس کو الگ الگ طریقے سے دیکھتے ہیں مگر آدم ہی جب اس جگہ پر کہہ رہا ہے کہ یہ میرے ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے ہی گوشت میں سے گوشت ہے ہم اس کو ناری کہیں گے اور اس سے آگے جو چیز لکھی ہے وہ یہ ہے اور وہ ننگے تھے اور ایک دوسرے سے چرماتے نہ تھے تب خدا نے کہا کہ پس دن کو خدا نے جوڑا ہے انہیں کوئی الگ نہیں کر سکتا وہ ایک بدن ہے یہ کسرت جو ہے وہ ایک ہی بدن ہے اب عورت کے بغیر مرد ادھورہ ہے اور مرد کے بغیر عورت ادھوری ہے تو یہ دونوں اگر ایک تن ہے ایک جسم ہے ایک بات ہے ایک خیال ہے ایک ارادہ ہے ایک سوچ ہے ایک ایمان ہے تو آدم مکمل ہے پھر آدم مکمل ہے تو پھر ہم کیا کہیں اس کو خدا آدم میں سے پیدا ہوا مجسم ہوا یا عورت سے وکھری کو بات ہے یہ عورت کسرت ہے اس کو عورت کہا گیا کسرت کو عورت کہا گیا اور کلمہ مجسم ہوا کسرت میں سے کیونکہ جب کلمہ مجسم ہو رہا تو کسرت اتنی بڑھ چکی ہوئی تھی کہ پتہ ہی نہیں تھے گنداز ہی نہیں تھا اس ساری کسرت میں سے اس لیے خدا نے مقدس بوسا کو کہا کہ ان کو کہہ دے کہ میں تمہارے بھائیوں میں سے ہوا ہے اسی لیے اس نے آدم ابن آدم اپنا نام رکھایا ابن آدم ابن آدم اس کو اسی لیے کہا گیا کیونکہ وہ آدم جس کو اس نے کسرت بنایا تھا اسی کسرت میں سے ہی وہ پیدا ہوا یعنی آدم میں سے ہی اس نے اپنے آپ کو مجسم کیا اگر وہ الگ سے ہوتا کچھ تو پھر عورت آج تک الگ ہوتی لیکن اس کو الگ نہیں رکھا اس نے وہ عورت جو تھی وہ کسرت تھی اور اسی کے جسم کا ہی حصہ تھی آدم کے ہی جسم کا حصہ تھی اور اس کے بغیر آدم دھورا ہے اور آدم کے بغیر وہ دھوری ہے اس لیے اس کو عورت کہا گیا کہ وہ کسرت ہے دنیا کو عورت عورت کی جو بناوٹ ہے ظاہری بناوٹ جو ہے اس کے لحاظ سے ہم کہتے ہیں یہ عورت ہے وہ مرد ہے یہ میل ہے یہ فی میل ہے لیکن خدا کی نظر میں ایک آدم ہے کیونکہ آدم اس کے بغیر پورا نہیں اور وہ آدم کے بغیر پوری نہیں ہے تو یہ دونوں کا ایک تن ہونا ہی جو ہے آدم کو پورا کرتا ہے اور دونوں کو اسی طرح ایک تن اس نے اس طرح کیا کہ اسی میں سے اس کو مجسم ہونا پڑا اور اس کے اس بطن کو جس سے اس نے کسرت اور پیدا کی اور اس سے گناہ زیادہ پیدا ہوا اسی بطن کو اس نے جنم لے کر وہاں سے مجسم ہو کر اس بطن کو پہلے ساف کیا اور پھر بطن کے بعد اس نے جب اپنے آپ کو کروسی پائی کیا تو پھر اپنے خون سے دونوں کو ہی دھو دیا اور دونوں کو دھو کر اور ان کا کفارہ دے کر قیمت ادا کر اس آدم کو اس نے خرید لیا مکمل آدم کو اس نے خرید لیا اپنے خون سے اور اس کو پھر سے بیسا ہی آدم بنا دیا جیسا آدن میں وہ تھا کیونکہ اس نے آدم کو اپنے لیے ہی بنایا تھا کیونکہ وہ اس میں رہنا چاہتا تھا اور جب اس نے ایسا بنا دیا تو پھر وہ اسی لیے اس سے کہتا ہے کہ اگر تو مجھ تو میں تیرے اندر آ کر رہوں گا دیکھ میں تیرے اندر آ کر رہوں گا اور تجھ سے باتیں کروں گا تیرے ساتھ کھانا کھوں گا اور شاگردوں کو جب اس نے یہی کہا کہ میں نے بہت سی باتیں تم سے کہنا تھی جو نہ کہہ سکا لیکن اب میں جاتا ہوں تک تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجوں یعنی روح حق جو خدا کی تیہ کی باتیں بھی دریافت کر کے تم تک پنچا دے گا تو میرے عزیزو آج خدا مند یسو المسیح اسی آدم کے اندر روح کی صورت میں رہتا ہے جو اس کو پورے طور پر اپنا آپ سرندر اس کے ساملے کرتا ہے وہ اس کے اندر رہتا ہے جو عورت اپنا آپ اس کے حضور سرندر کرتی ہے وہ اس کے اندر روح میں رہتا ہے تو اسی طرح وہ جب دونوں کو مکمل کرتا ہے آدم کو مکمل کرتا ہے تو پھر اسی لیے جب کسی نے سوال کیا کہ ایک ہی عورت سات بھائیوں کی تو اس نے کہا وہاں عورت اور مرد کا کوئی کونسپٹ نہیں ہے وہاں سب پرشتوں کی مارد ہیں کیونکہ وہاں آدم مکمل ہوگا ہوا مکمل ہوگی وہ مکمل ہوگا تو میرے عزیزو آدم ہی جو ہے وہ ہی واحد ہے اور آدم ہی کسرت ہے اور کسرت کو ہی عورت کا نام دیا اور اسی کسرت میں سے وہ مجسم ہوا اور اسی کسرت کو ہی پھر سے اس نے برکت دی اور اسی کو ہی اپنے لہو سے بھی دھویا اپنے روح سے بھی پاک کیا اور پھر بھی اس کو جاتے وقت اس نے یہ کہہ دیا کہ میرا کلام میرا بدن سمجھ کر کھاتے رہنا اور میرا کھون میرا کلام سمجھ کر پیتے رہنا یہ اس نے کہہ دیا اور اس کو ظاہری نشان اس نے روٹی کا اور انگور کے شیرے کا دیا تو میرے عزیزو یہاں تک ہی میں چاہوں گا کہ اس کو میں کلوز کر دوں کیونکہ تقریبا 35 منٹ سے بھی زیادہ کا سلسلہ ہو گیا ہے تو اس سے زیادہ لمبا میں کرنا نہیں چاہتا اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سننے کے زیادہ خاش منت ہوں گے لیکن زیادہ بیچ میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اتنا زیادہ لمبا نہیں سن سکتے اس کے آگے اور بہت سے بھید ہیں جو کھل سکتے ہیں لیکن یہی تک ابھی میں اس کو کلوز کروں گا کیونکہ مقصد تھا یہ بتانے کا کہ خدا وند یسو المسی کسرت سے پیدا ہوا یعنی آدم ہی کسرت ہے اور آدم ہی عورت بھی ہے اور مرد بھی ہے اسی میں سے وہ کسرت میں سے پیدا ہوا مجسم ہوا اور اسی کسرت کو ہی اس نے اپنے خون سے بھی دھویا اور اپنے کلام سے بھی پاک کیا رول قدس سے بھی پاک کیا اپنے لہو سے بھی پاک کیا ہر طرح سے اپنے کلام سے بھی پاک کیا یہ سارا کچھ اس کے لیے اس نے کیا آدم ہی واحد ہے اور آدم ہی کسرت ہے آدم ہی عورت ہے اور آدم ہی مرد ہے یہ سب کچھ آدم ہی ہے اور اس نے اس کو اپنے لیے ہی بنایا تھا اور پھر بھی اس نے قیمت ادا کر کے اس کو اپنے لیے ہی خرید لیا ہے اور آج ہم اس کے خون خریدے اس لیے کہلاتے ہیں خدا مند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت بکش اور آپ لوگ اس میں ہمیشہ خوش و خرم رہیں اور جیتے رہیں اب آپ گھٹیں اور وہ آپ میں پڑے آمین سم آمین